دور میں یہ جرمنی کے اندر یہ عامر شہید کیمہ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر کو غریقے رحمت کرے اور واقعہ تان اللہ پاک نے جو لوگ جنازے میں موجود تھے یہ فقیر بھی پہلے اسلام آباد پہنچا کئی دو جوانوں کو لے کر کے لیکن ہماری گورنمنٹ نے وہاں کوئی آلات کو سامنے رکھا خدا جانے کیا آلات ہے وہ میں ان پر اس تفسرہ نہیں کر سکتا وہ جنازہ اسلام آباد میں پڑھنے نہیں دیا اور ان کی بستی ساروکی میں جب جنازہ آیا تو کم از کم ساڑھے تین لاکھ کائی لاکھ کا مجمع ہوئے گا جو اس جنازے میں شریف ہوئے گا اور دو چائی تین میل تک کارے اور مسے کھڑی ہوئی تھی ہمیں بھی دو میر دور اپنی گاریاں کھری کرنی پڑی اور جب ہم جنازہ پڑھا جنازہ پڑھنے کے بعد قبر تک مہتنا بڑا مشکل تھا کم از کم اس کو قبر تک لے جانے میں اے گھنٹا لگا پھر قبر میں اتارتے وقت کوئی آدھا گھنٹا لگیا لوگوں کا حجوم تھا گرمی اس قدر لیکن جب قبر میں اس کی لاش مبارک کو رکھا جا تو میں خدا کی قسم اتھا کے کہتا ہوں کہ اس گرمی کی اس گرمی کی فضا میں اس گرمی کے بحول میں قبر سے اتنی تھندک آ رہی تھی کہ جو ایک گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سارے لوگ گواہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ قبر کے اندر air condition کا کچھ پرانٹ لگا ہوا ایسی تھنڈی آواہ آ رہی تھی اور پھر ہم خود بھی کوشش کی کہ چلو سوڑی بیر خلے اور کر کے پیچھے نکلیں تاکہ اور لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے پھر اور لوگ آ کے آ گئے لیکن وہ تھنڈک کئی کئی دن چاک محسوس ہوتی رہی وہ کھڑے جو قبر کے اوپر محسوس کی رہی تھی کئی دن کے کچھ اندر زیر کے اور کے اللہ کی قسم محسوس ہو رہی تھی تو یہ اللہ پاک نے ایس شخص کو پاکستان سے نوکری کے اوپر تھا سروس کر رہا تھا اور دل میں سال آیا کہ ایک سٹائل کے اندر ایم سی کی ڈھبری لے کر ماسٹر کی ڈھبری لے کر کہیں تیچر اور اُستاد لگ جاؤں گا اُس ڈھبری کے لیے اللہ کا ولی وہاں پہنچا اور جیسے کہ اُس کے والد ہم نے سرگوزے میں ایک کانفرانس کرائی ہامر کیمہ شہید اور اُس کے والد کو بطورے ہم نے وہاں صدر کے بھلایا تو گورنمنٹ نے بابندی لگا تھی کہ تم کسی بیجل سے میں نہیں جا سکتے ہو کسی بیجل آپ کسی پروٹوکول میں شریک نہیں ہو سکتے ہو اُس کا چکتہ راب بھائی وہ تشریف لے آیا اور پھر اُس نے بیان کیا وہاں کہ بریباً پندرہ بیس میں بیان کیے کہ وہ جناف جون میں اُس نے واپس آ جانا تھا لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں آپ کہ اللہ نے فرمایا کہ اے عامر کیمہ میں اللہ اللہ ہونہ تو وہاں تازلیے کہ میں ایم سی ایک اسٹائر کی ڈگری دے کر کے واپس جاتا لیکن میں نے تجھے عشقِ مصطفیٰ کی ڈگری دے کر کے واپس کر دیا یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ہم میں آپ یقین کریں میں جب بھی خان کعبے میں جاتا ہوں خان کعبے کی جالی پکڑ کر دعائیں مانگتا ہوں اب آپ بھی دعا ہیں اب بھی میں دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی شعادت نصیب فرما دے لیکن یہ سعادت بزورِ بازو نے یہ زور بزورِ بازو نہیں یہ تو بس یہ اس کے مصطفیٰ جس کے دل میں قدرت والا رکھ دیتے ہیں وہ یہ بازی لے جاتا ہے بزورِ بازو نہیں یہ اللہ پاک جس کو عطا فرماتے ہیں کہتے ہیں خالد ابن ولید رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک جنگ میں نو نو تروارے آپ نے توڑی لیکن جب آپ کی دنیا سے کہ شریف لے جانے کا وقت آیا تو میرے دوستوں اور مزرگوں چارپائی پر تلیاں رگڑ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ یا اللہ ساری زندگی شعادت کے لیے میدانِ کار ظاہر میں رہا لیکن آج میں چارپائی پر جان جہاں فریقِ سپورٹ کر رہا ہوں بہرحال یہ ایک اللہ کا انعام ہوتا ہے شہادت جو ایک ایسے آدمی کو جو نہ کسی مندر سے کا کار خورت تاثیل تھا نہ اس کے پاس نہ کوئی خکا کی لگری تھی نہ اس کے پاس کوئی شیخ العدیس ہونے کی لگری تھی نہ اس کے پاس کوئی شیخ القرآنք کی لگری تھی نہ اس کے پاس شیخ خسرو کی نگری تھی کوئی بیانگر کی نگری نہیں کوئی رابعہ کی نگری نہیں کوئی مقوم علیہ کی نگری نہیں کوئی دور حدیث کی نگری نہیں بس ایک ایسا مجاہد جو غانی المسیحید کی طرح وہ اٹھارہ میر سال عمر تھی اس کی ستائی نسائی سال عمر اور یہ اللہ کا ولی یہ اللہ کا غانس یہ اللہ کا پتہ جیسا کہ اخبارات میں آیا کہ اس کا ایک استاد تھا یحیہ جس کے پاس یہ پڑا کرتا تھا اور وہ روزانہ کئی سی دفعہ درون شریف پڑھ کرتے سکتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جب مجھے پتہ جلا کہ یہ ہمارے عمر شہید ہو گئے ہیں تو اس دن میں مجھل بھی کچھ زیادہ غم میں تھا اور درون شریف کو کسر سے پڑھا تو رات کو جب سوا تو وہ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے بڑا میدان ہے سر سبز ساداب اور ایک خوبصورت درخ اس کے لیچے جناب محمد الرسول اللہ شہابہ کی جرمت میں تشریف فرما ہے اتنے میں ایک نوجوان دور سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو حضور نے شہابہ کو فرمایا اٹھو کہ میرا بیٹا عمر شہید آ رہا ہے تو یہ احضان اللہ پانک نے عمر شہید کو اتا فرمایا تو میرے دوستوں اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان نبیو اولا برمومنین من انفسین کہ ایمان والے جہاں بھی ہوتے ہیں جس جبہ پہ بھی ہوتے ہیں وہ اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ کی بات جرامی کو اپنی جانوں سے عظیف کر سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنی جانوں پر اپنا حق اس قدر نہیں سمجھتے جتنا اپنی جانوں پہ وہ محمد الرسول اللہ کا حق سمجھتے ہیں اور خصوصا اس آنے والے دور میں ایک حدیث میں آتا ہے مشکاہ شریف چندر حدیث ہے حضور نے فرمایا توبہ مرکم بہجہ لبنی جرانی اس کے لئے ایک خوش خبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وطوبہ سبہ مرران اور اس کے لئے سات خوش خبریاں ہیں لبنی جرانی جس نے مجھے نہیں دیکھا وآم نبی اور میرے ساتھ ایمان لے آیا اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے نہایتی واجب الہترام مذرگو آپ نہایت ہی خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو دیارے غیر میں بیٹھ کر نہ موسیٰ مصطفیٰ کی افاظت کی بات کرتے ہیں اس کے جملے بیان کرتے ہیں اس کے جملے لوگوں کو پہنچانے تک انتظام کرتے ہیں باطل کے تعاقب میں ہیں باطل کو نگاہ میں رکھتے ہیں اور یہ پھر دیارے غیر میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں اللہم شلی علی محمد وعلی آل محمد کما شلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید موسیقی